اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارشاد فرماتے تھے اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو وہ دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنے اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رکھ سکتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اتمنان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں سبحان اللہ السلام علیکم کیا حال ہے بھی ورس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے اور میں آپ کی میں سبحان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل وظیفہ ان اردو میں پہلے بھی ورس آپ دروشی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے دعاوں کا تھوڑا سا جو میں سلسلہ کرتی ہوں وہ ہو جائیں آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ میں تجھ سے اپنے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کے لیے اور اپنے لیے دعا فرماتی ہوں یا پاک پرودگار ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ تُو ہمارے گناہ معاف کر دے تُو ہم سب مسلمانوں سے راضی ہو جا یا پاک پرودگار تُو میرے تمام سبسکرائبرز جو پریشان ہیں اور مجھے مختلف قسم کی دعاوں کے لیے کہتے ہیں پریشانی سے نجات کی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اللہ پاک تُو نے ان کی تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے نجات دیلا اور یا پاک پرودگار جو میرے سبسکرائبر بے اولاد ہیں اور دعاوں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ پاک تُو ان کو نیک سالحہ اور زندگی والی اولاد سے نواز دے جو دعاوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری شادی کے لیے مسئلہ ہے جو جہاں جہاں پسند کی شادی کے لیے دعا کرنے کا کہتے ہیں تو اللہ پاک تُو ان کے نصیب آپس میں ایک دوسرے سے ملا دے جوڑ دے اور وسیلہ بنا دے درمیان سے جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک ان کو دور پرما دے اور جو جو حاجات ہیں میرے تمام ویورز کی سبسکرائبرز کی تو اللہ پاک تُو نے اپنی بار کا ہمیں قبول اور مقبول فرما یا پاک پرودگار تُو جو لوگ بیمار ہے بیماری کاٹ رہے ہیں ان کو شفاہ عطا فرما دے اور جو لوگ نوکری کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تُو ان کو ان کی پسند کی نوکریوں سے نواز دے اور جو بے گھر ہے تو اللہ پاک ان کو تُو ذاتی گھروں کا مالک بنا دے یا پاک پرودگار جس کی جو جو مراد ہے تو اللہ پاک تُو سے پورا کر دے پرشانیت دور کر دے آمین بیورز آپ لوگوں نے بھی تمام عمد مسلمہ کو اپنی دعاوں میں اشارت رکھنا ہے اور آپ جب کسی کے لیے دعا کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی فرمائے گا اور یہاں پر اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ پریشانی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کا مجھے بار بار ریکویسٹ آتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی ایسا سولیڈ عمل بتا دیں کہ جس کو کرتے ہی ہم یعنی کہ یہ اس طرح کا عمل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے یا کوئی جس کو آپ اپنے تابعہ کرنا چاہتے ہیں اپنے تابعہ دار بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا چاہیں وہ شخص ویسا ہو جائے کیونکہ اکثر ایسا بھی ہے کہ کسی نے بلوک کر دیا ہوئے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی راضی نہیں ہو رہا کوئی دور چلا گیا ہے دو دوست ہیں وہ ہپس میں نراز ہو گئے ہیں یا پھر والدین نراز ہو جاتے ہیں یا پھر میہ بیوی ایک دوسرے سے نراز ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے محبت کے حوالے سے اور یا والدین ہے اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرما بدار ان کی تابعہ دار ہو جائے یا پھر محبوب کو لے لیں کہ نکاح کی نیت سے کوئی عمل کرنا چاہے اور وہ چاہتے ہیں دونوں کے طرف سے لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی اس کے تابعہ میں ہو جائے اس کی فرما بدار ہو جائے یعنی جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ کرے یا پھر لڑکی چاہتی ہے کہ لڑکا اس سے نکاح کر لے یعنی کہ نکاح کی نیت ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور کوئی دونوں میں سے ایک بیچ میں صرف چھوڑ کے چلا جاتا ہے بلوک کر دیتا ہے اور پھر آپ لوگ روتے ہیں یعنی لڑکیاں اکثر رور ہی ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں اور دعاوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا محبوب ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آجے تو یہ بہت زبردست عمل ہے جو آج میں آپ کے لیے خدمت میں لے کی حاضر ہوئی ہوں اور یہ اتنا پاور کھول ہے کہ اس کو کرتے ہی آپ نے اس کو صرف کرنا ہے یقین رکھ کے اس کو کرتے ساتھ ہی ابھی جاری ہوگا تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یعنی کہ اس عمل کے جو ہے ایک چیز کا آپ نے اس کو خیال رکھنا ہے یہ ساتھ دن کا عمل ہے اور ساتھ دن لگاتار کیا جائے گا بیچ میں ایک دن بھی اگر آپ ناغہ کریں گے تو پھر آپ کا جو عمل ہے وہ پچھلا جو ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا یعنی کہ اس کا مقصد آپ کا پورا نہیں ہوگا آپ کو اس لیے لگاتار اس عمل کو ساتھ دن کرنا ہے اور جس طریقے سے بتایا جائے بلکل ویسے کرنا ہے اور اس چیز میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کو جب آپ کر رہے ہو اگر تو آپ نے کوئی اور وظیفہ شروع کر رکھا ہے تو پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں وہ پورا ہو جائے پھر اس عمل کو کریں اس عمل کو کرنے کے ساتھ پھر کوئی دوسرا عمل آپ نے نہیں کرنا سوائے اس کے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ذکر کرتے ہیں جیسے استغفار ذکر کرتے ہیں یا اللہ کی کوئی تصویر بیان کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ یہ تصویر بات رہے ہیں یا پڑتے ہیں تو یہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے یہ ضرور کریں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن کسی خاص مقصد کے لیے یا اسی مقصد کے لیے اگر کوئی دوسرا وظیفہ یا عمل پہلے سے شروع کیا ہوا ہے تو اس کو پورا کر لیں اور پھر اس عمل کو شروع کریں کیونکہ یہ سات دن کا عمل ہے اور سات دن تک آپ نے لگتار صرف اسی عمل کو کرنا ہے اور طریقہ ٹائم سارا کچھ اس کا جو بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے دو نام کا عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں بہت آسان ہے صرف تھوڑی تعداد زیادہ ہوگی لیکن کچھ ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اگر کچھ پانا جاتے ہیں تو پھر اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر بھی ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا عمل ہے جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اللہ اتنا ہی ہماری طرف متوجہ ہوگا کیونکہ اللہ کا ذکر ہی سب کچھ ہے وظیفہ مطلب ہی اللہ کا ذکر ہے ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جتنا زیادہ ذکر ہم کریں گے اس سے ہمارے ہمارے ایک تو گناہ بھی جھڑتے جائیں گے اور ہم نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی اس بندے کی طرف رحمت کرتا ہے نظر کرتا ہے جو شخص جتنی زیادہ آجزی کے ساتھ اور جتنی زیادہ تعداد میں اللہ کو مقارتا ہے کیونکہ آپ اکثر کمٹ پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ والا وظیفہ بھی اس کے ساتھ کر لیں اسی مقصد کے لئے تین تین وظائف آپ لوگوں نے شروع کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک ہی مقصد کے لئے تو یہاں پہ یہی کہوں گی کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے نا آپ نے صرف ایک وظیفہ کرنا ہے ایک وقت میں زیادہ زیادہ وظائف نہ کیا کریں اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں اس طرح سے دھیان آپ کا ڈیوائیڈ ہوا وہ ہوتا ہے پھر ایک وظیفہ بھی پروپر طریقے سے پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا اسی لئے آپ لوگوں کا مقصد جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ایک وظیفہ ایک وقت میں کیا کریں پوری توجہ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ فجر کے ٹائم ہوگا عمل ٹھیک ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دیسیوں کہ سات دن کا چونکہ عمل ہے تو پہلے دن آپ جس دن شروع کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے جب سے بھی شروع کرنا چاہیں فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے پوری نماز ادا کر لی اگر جو ذکر و اذکار جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں وہ کر لیں ان تصویروں کو پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جب وظیفے کی نیت کی طرف آئیں تو آپ پہلے تو اپنے وظیفے کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ نے کس کے لیے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے نا جس جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس کو آپ اپنے حق میں بھی مطلب کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت عزت احترام پیدا ہو جائے اور جس کو اپنا تابع دار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کیجئے نیت کیجئے کہ وہ شخص اس کا نام لیجئے کہ وہ شخص آپ کا تابع دار ہو جائے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے جیسا آپ چاہیں وہ ویسا ہو جائے اگر انبلوک اگر بلوک کیا ہوئے تو انبلوک کہتے جو بھی دعا آپ نے مانگنی ہے آپ مانگیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھ کے دروشی پڑھ کے دروشی پھر آپ نے اللہ حسامد یہ دو نام پڑھنے آپ نے ٹھیک ہے اللہ حسامد یہ دو نام پڑھنے آپ نے اور ان کی جو تعداد ہے ایک دن میں وہ تین ہزار یعنی 3000 ٹائم آپ نے ایک دن میں یہ اللہ حسامد پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ تین ہزار کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ حسامد جو ہے وہ دروشی پڑھنا گیارہ مرتبہ اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے اور دعا مانگتے وقت آپ نے پوری عارضی کے ساتھ جو ہے دعا مانگنی ہے اور پوری یعنی کہ اللہ تعالی کو عارضی پسند ہے تو اس طرح سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی جیسے آپ کی سن رہے ہیں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں اس طرح سے مانگیں اور اس طرح سے ایک دن کا عمل پورا ہوگا اور سات دن تک اسی طرح سے یہ عمل جو ہے وہ کیا جائے گا سیم ٹائم پہ فجر کی نماز کے بعد بتایا جا رہا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہی عمل ہوگا اب یہ مت پوچھے گا کہ اسے ہم کسی اور ٹائم پہ کر لیں آپ نے جب فجر کی نماز کا یہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے تو آپ کو اسی ٹائم پر اس عمل کو کرنا ہوگا اور اسی طرح سے کرنا ہے اور سات دن میں بیچ میں کوئی ناغہ نہیں کرنا اور اجازت کا ذکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی یعنی کہ اجازت عام ہے آپ اجازت نہ لیا کریں اللہ کا ذکر ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس طرح سے اپنے سات دن کا یہ عمل پورا ہونے کے بعد پھر چھوڑ دیں اور پھر انتظار کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ان ساتوں دنوں کے بیچ میں ہی جو ہے آپ کو خود بخود ریزلٹ نظر آ جائے گا صرف بات ساری یقین کی ہے صدقہ خیرات کر کے وظیفہ شروع کریں اور پانچ وقت کی نمازی بن ہو کے اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں دروشریف کی زیادہ سے زیادہ کسرت کریں استغفار زیادہ سے زیادہ پڑے تو انشاءاللہ تعالی سارے عمل کرنے سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور یہاں اب میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص استغفر اللہ اللہ سی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوبو علیہ کہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو ایک روایت میں ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالی سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی محبود نہیں وہ زندہ ہے قائم رہنے والے ہیں اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں سبحان اللہ اور یہ تھی آج کی حدیث جیسے حدیث میں بھی ذکر تھا استغفر اللہ کا کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ آپ پڑھے اور اس کو پڑھنے سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب گناہ جھڑ جاتے ہیں آپ آزمائشوں سے باہر آ جاتے ہیں تو اپنے آپ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جو جو وظائف آپ کرتے ہیں پھر وہ بھی قبول ہوتے ہیں اور میں آپ جانے سے پہلے آپ سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کا لنک جو ہے اس تک کر جاری ہے سمجھ کے ضرورت ملوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس وظیفے کو کر کے اپنا جو ریزلٹ ہے وہ ضرور شیئر کریں نیچے کمیٹس میں کیا کہ آپ کو جب کسی کو فائدہ ہو تو پھر دوسروں کو بھی ان کا کمیٹ پڑھ کے تو ان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ ایک نئی وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں افیمان اللہ